بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ٹیم کو انہوں نے شکست دی اور تیسری بار وہ چیمپین بنے آج تک کسی بھی ٹیم نے تین بار جو ہے وہ ٹروفی نہیں جیتی صرف تین بار وہ فائنل میں پہنچے ہیں اور تینوں بار وہ چیمپین بنے ہیں یعنی انہوں نے کبھی بھی فائنل نہیں آرہا اور جب ہم پریڈکشن کر رہے تھے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے تھی بارال اب ٹیم آف ڈا ٹورنمنٹ سامنے آئی ہے جس میں شاداب خان کو کپتان بنایا گیا ہے سائم ایوب اور بابر آزم کو اپن رکھا گیا ہے عثمان خان کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے اور افتخار احمد چوتھے پہ پانچوے پہ احمد وسیم چھٹے پہ عرفان خان نیازی جی ہاں عرفان خان نیازی کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کا سکارڈ ناؤس ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ کرس جارڈن ڈیویڈ ویلی اور اسام امیر کو رکھا جا رہا ہے جو انٹرنیشن پلئر ہیں ان میں جو بولر ہیں وہ یہ سامنے آئے ہیں جی بڑی حیران کن بات ہے اور اس کے بعد اسام امیر ٹاپ بولر اس سیزن کے رہے ہیں نسیم شاہ اور محمد رزوان کو رکھا گیا ہے لیکن حیران کن طور پر کپتان جو ہے وہ محمد رزوان نہیں بلکہ شاداب خان ہے تو شیڈی جو ہے اس کی بڑی زبردست قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اپنی میسیز کو اس نے جو ہے وہ بڑے مومنٹس وہاں پہ شیئر کیے ہیں اس کو اپنی اس نے شیلڈ دی اپنی والدہ کے گلے میں اس نے میڈل پہن آیا یہ بڑے اموشنل مومنٹس ہیں اور شیڈی بڑا خوبصورت انسان ہے بیسیکلی ہمیشہ پوزیٹیف سوچتا ہے پوزیٹیف کرکٹ کھیلتا ہے مطلب اس بندے کے آؤٹ آف فارم ہونے سے نا پاکستان ٹیم کو بہت نقصان پہنچا ہے یہ جب پاکستان ٹیم میں ان فارم تھا تو آپ کی جیت کا تناسب دیکھئے کتنا تھا اور جب یہ آؤٹ آف فارم ہوا تو ہماری ٹیم ہی آؤٹ آف فارم ہو گئی بارل ان کو کپتان بنا دیا گیا ہے لیکن اب پاکستان سوپر لیگ کے فوراں بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے پچیس رکنی سکارڈ کے ناموں پر غور کرنے کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس سیلیکشن کمیٹی کا طلب کر دیا گیا ہے اور اس اجلاس کی صدارت آبیسلی وحاب ریاض کرنے جا رہے ہیں اور جو پچیس رکنی سکارڈ نظر آ رہا ہے جس میں جنگ پلیئرز کو اور پی ایسل کے پرفارمس کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں سر جو نام پاکستان سوپر لیگ میں پرفارم کرنے والے ہیں ان ناموں کو جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے احمد شہزاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جی ان کی واپسی ہو سکتی ہے احمد شہزاد کی پاکستان کرکٹ میں مہران ممتاز ہیں حیدر علی ہیں عرفان خان نیازی جی ہاں دو ایوارڈ ملے ہم کو امرجنگ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی عرفان خان نیازی میاں والی کا یہ لمبا نوجوان لمبا تگڑا نوجوان میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا اور زبردست پرفارمنس دی ہے فیلڈ میں کمال کا گن فیلڈر وسیم اکرم نے اس کو کہا اور اس کے بعد پھر بلے بازی میں پاور ہٹنگ میں اور ایک فینشر کے رول میں سامنے آیا ہے ین پلیئرز میں یہ واحد عرفان خان نیازی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ سلمان علی آغا کی شمولیت پر بھی غور کیا جائے گا کیونکہ سلمان علی آغا نے جو کرکٹ کھیلی ہے نمبر تین کے اوپر آکے اس نے بہت سو کو غلط ثابت کر دیا ہے سر اس نے یہ غلط ثابت کیا کہ میں صرف ٹیسٹ کا پلیئر ہوں میں اوڈی آئی کا بھی پلیئر ہوں اور میں ٹی ٹوانٹی کا پلیئر بھی ہوں اور اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے سو یہ اب کل یا پرسوں اناؤنس ہو جائے گا پاکستان کا سکارڈ اس میں جو تبدیلیاں ہونے جاری ہیں شاداب کی واپسی ہوگی اور وسیم اکرم کی شاداب کی واپسی ہوگی اور اس کے ساتھ نسیم شاہ کی بھی واپسی ہونے جاری ہے ان کے بارے میں بھی بات کی جاری ہوگا آبویس ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے پاکستان کے سکارڈ میں اب جو پلیئرز ایسے ہیں جن کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے ان کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن فیلال خبریں ہی آ رہی ہیں کہ اماد وسیم جو ہے پرفارمنس تو بہت شامدار ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن یہ جو سگرٹ پینے والا ڈریسنگ روم میں سگرٹ پینے کا جو معاملہ ہے اس پر پی سی بی نے کوئی ایکشن نہیں لیا پی سی بی کہتا ہے کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے اماد وسیم پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ویسے ایکشن بنتا بھی نہیں تھا ڈریسنگ روم میں کون کیا کیا کچھ کرتا رہا ہے بتا نہیں سکتے صرف اماد وسیم لوگوں کو کیوں چم رہے ہیں خیر مٹی پاؤ اماد نے پرفارمنس دی ہے اس کو انجوائے کریں یہ ہمارے دوست ہیں قادر خاجہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف کوئی اچھا اس پر پی سی بی کیا ایکشن لے گا اور آپ کو پتا ہے کہ سگرٹ تو بہت سارے لوگ پیتے ہیں حالانکہ نہیں پینی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اور وہاں پہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے وہ سگرٹ پی رہا ہے یہ ایک اچھا جسچر تو بالکل نہیں تھا یہ اچھا جسچر تو بالکل نہیں تھا لیکن میرے خلال میں ایسا بھی نہیں کہ اس کے اوپر آپ کہیں ہم ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس نے جو پرفارمنس دی ہے تین میچز میں مجھے لوگ کہتے ہیں نیچے کمنٹ میں بابر بھائی آپ نے اس کو اتنا اٹھا دیا ارے بھائی ایلیمنیٹر ون کا مین آف دا میچ ایلیمنیٹر ٹو کا مین آف دا میچ ایلیمنیٹر ٹری کا مین آف دا میچ ٹاپ تینوں بڑے میچز کا مین آف دا میچ اپنی ٹیم کی جیت میں ایک موسٹ ایمپورٹنٹ رول اور فائنل میں پانچ وکٹیں آج سے کسی نے حاصل نہیں کی پی ایس ایل کے تو بھائی اس کے بعد آپ کسی کو اٹھاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے میں کیا کہوں کہ اس کو باہر نکال دینا چاہیے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے بھائی قومی ٹیم میں اس کی آمد کی واپسی کی منجائش بنتی ہے اور اس حوالے سے ذکر بھی ہو رہا ہے اب تو محمد آمیر کے حوالے سے شاہد آفریدی نے آواز اٹھا دی ہے اور شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ محمد آمیر کو واپس لانا چاہیے اس ورلڈ کپ کے لیے محمد آمیر اگر لیگ سکیل رہا ہے تو وائی ناٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور وہ مطلب یہاں پہ جو اس کا تجربہ ہے سی پی ال میں کیربین پریمیر لیگ میں وہ بڑا کام آئے گا اور وہ بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے یہ عماد وسیم کا وہاں پہ تجربہ بہت کام آئے گا اس حوالے سے شاداب خان نے بھی بات کی ہے تو اب یہ جو پچیس رکنی سکارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے اس سکارڈ کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے شاہد آفریدی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آمیر جیسا بولر ہو جو پرفارمنس کر رہا ہو جو زبردست اپنی فارم میں ہو اور فٹنس بھی اس کی ایسی ہو کہ وہ کھیل سکتا ہے ابھی بھی مطلب اگر وہ یہ ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل سکتا ہے وہ پی ایس ال کھیل سکتا ہے وہ سی پی ال کھیل سکتا ہے وہ دوسری لیگز میں کھیل سکتا ہے تو وائی ناٹ ان دہ ورلڈ کپ اس سے بھی بات کرنی چاہیے آپ کا فاسٹ بولنگ اٹیک اس وقت سٹرگل کر رہا ہے سوائے نسیم شاہ کے باقی آپ کے جو پلیئرز ہیں مطلب آپ کے جو شاہین شاہ فریدی ہیں وہ آپ کے بیسٹ پلیئرز میں سے نہیں آسکے اس ٹورنمنٹ کے مطلب وہ تو ٹیم آف دہ ٹورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے آپ کا دوسرا کپتان شان مسود ٹیم آف دہ ٹورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکا بابر آزم البتہ ان کو حنیف محمد کیپ ملی ہے اور وہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے لیکن یاد عثمان خان نے بھی کمال کیا بابر سے کافی کم میچ کھیل کے اس نے زبردست پرفومنس کی اور بابر کے قریب قریب چار سو سے اوپر رنز لے گیا ہے وہ تو اس نے بھی بہت کمال کا اور ایک سیلف لیس سا لڑکا نظر آیا بچارہ مسومزہ شریف سا مجھے ترس آتا ہے اس پہ دیکھ کے بڑے بچارہ سٹرگل کر کے یہاں پہ اس مقام پہ پہنچا ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے پتہ نہیں اس پہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن بہرحال اب سب لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سوپر لیگ میں پرفوم کرنے والے جو پلئیرز ہیں کیا ان کو آگے واقعی موقع ملے گا کیا ایک زبردست جو ینگ ان ایکسپیرینس کا کومبینیشن ٹیم بند کے میدان میں اترے گی سب کی نظریں اس وقت وہاب ریاض کے اوپر ہیں آپ اپنی رائے دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بابرہ آپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ